ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ تیجے کا یا سوئیم کا کھانا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھائیں انہوں نے کہا کہ نیبی ہم نہیں کھاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والے کا ترقہ ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا ہے تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم میت کے وارث نہیں ہیں اس لئے ہم نہیں کھا سکتے ہیں دیکھیں دونوں جواب بالکل غلط ہیں اور خامخا کی اپنے تک بندی میں لائے گئی ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو تیجہ ہے چالیس ماں دس ماں بیس ماں یا عرص ہوتا ہے برسی ہوتی ہے کیا ہیں یہ اصل میں عیسال سواب کے لیے مختلف اوقات مخصوص کیے گئے ہیں یہ ان کے نام ہیں مثلا فوت ہو جاتا ہے کوئی تو ہم تیسرے دن جو ہیں سب جمع ہو کر اشتہ دار میت کے عیسال سواب کا احتمام کرتے ہیں اس کو سوئیم کہہ دیتے ہیں دسویں دن ہو تو دسواں بیسویں دن ہو بیسواں چالیسویں دن ہو تو چالیسواں اس طرح سال کے بعد ہے عام آدمی کی برسی کہلاتی ہے اور بدرگان دین کا عرص کہلاتا ہے تو یہ چونکہ عیسال سواب کا قصدراد ہے اس پہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں اب رہا اس کا کھانا کھانا جو ہے یہ زمنی شہ ہوتی یاد رکھیں کوئی دعوت نہیں دیتا کہ مر گیا ہے تیسرے دن کھانا رکھا ہے اس کا نہیں تیسرے دن سوئیم رکھا ہے اور سوئیم کا مطلب کیا ہے عیسال سواب کا احتمام پھر چونکہ مہمان آتے ہیں اس لئے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اگر جسے ہمارا عرف ہے ہمارے پاکستان میں تو خاص طور پر کسی خاص کمیونٹی کا الگ عرف ہو تو الگ مسئلہ ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو تیجے یا چالیسویں بغیرہ میں آتے ہیں تو وہ کھانا سب کے لیے بنایا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ غریبوں کے لیے خاص بنایا جائے اگر ایسا ہوتا کہ غریبوں کے لیے خاص بنایا جاتا اور وہ تبھی پتہ چلے گا کہ بنانے والا واضح کر دے کہ میں نے صرف غریبوں کے لیے بنایا ہے ایسی صورت میں امیر اس میں سے نہیں کھا سکتا کھائے گا تو دل سیاہ پڑے گا اور اگر خود گھر والا کہہ دیتا ہے میں نے سب کے لیے بنایا جو رشتہ دار ہیں امیر ہوں غریب ہوں میڈل کلاس کے ہوں سب کھا سکتے ہیں اور ہمارا عرف یہی ہے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کھا سکتے ہیں آپ ذرا یہ اس میں آجائے جو ان کے ذہن میں خطشہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ترکہ تو ابھی تقسیم ہی نہیں ہوا یہ اس وقت آپ کے ذہن میں خطشہ پیدا ہوتا جب ترکے کے مال سے ہی یہ سب کچھ کیا جاتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بی بی ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہو سکتا ہے اس سے بعض ہمارے رشتہ دار یہ وارث راضی نہ ہوں اور یہ زبردستی ان کے مال کو خرچ کر رہے ہیں لوگوں کھلا رہے ہیں اس لئے ہم نہیں کھا رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے اکثر جو ترکہ یہ تیجہ وغیرہ ہوتا ہے کوئی ایک بھائی یا کوئی ایک رشتہ دار اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے زیادہ اگر آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ بھی اس کا پیسہ کہاں سے لے رہے ہیں امید ہے کہ یہ جواب ہوگا جی میں کر رہا ہوں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے پاس سے کرتے ہیں اور بعد میں لینے کا ارادہ ہوتا ہے وہ بعد میں ترکہ میں سے لے گا ابھی تو وہ سارا خود خرچ کر رہا ہوتا ہے تو لہذا یہ تو غلط ہے پھر یہ کہنا کہ جی ترکہ ہم کونسا وارث ہیں اس کا مطلب اگر آپ وارث ہوتے تو سوئیم کا کھانا کھا لیتے چاہے وہ دوسرے وارثوں کا حق مار کے تیجہ کر رہا ہوتا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اگر دوسرے کا حق مار کے تیجہ کرے تو چاہے رشتہ دار ہو چاہے وارث ہو غیر وارث ہو جس جس کو معلوم ہے یہ کھانا منہ ہے یہ ضرور ہے ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے اور آپ ترکے سے ہی یہ کر رہے ہیں تو پھر نابالغ کا مال استعمال نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر کیونکہ نفلی چیزیں کوئی فرضیہ واجب نہیں ہیں اور اس میں نابالغ کا مال نہیں لگا سکتے جو بالغ وراثہ ہیں وہ اپنے طرف سے اس کو کریں اور بعد میں ترکے میں سے حصہ اپنا لے لیں یعنی اس کا خرچہ لے لیں کا چاہیں لیکن یہ کوئی فرضیہ واجب نہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں اگر ایک وارث کرنا چاہتا ہے اور باقی انکار کرتے ہیں تو پھر یہ ترکے میں سے حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ یہ کوئی فرضیہ واجب نہیں پھر وہ اپنی طرف سے کرے پھر ان سے حصہ نہیں لے سکے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی تفصیل ہے دو تین دفعہ میرا یہ جواب آپ یوٹیوب پہ پرگرام ڈلے گا اس میں سن لیں تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا